ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ ایک بھار پھر سے ویلکم کرتا ہوں ٹاپ فلمی بھائی چینل پر گائز فینٹیسی موویز تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی لیکن جو موویز میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں وہ آپ لوگوں نے مس کر رکھی ہوں گی کچھ لوگوں نے دیکھی ہوں گی لیکن بہت سارے لوگوں نے ابھی تاک ان موویز کو نہیں دیکھا ہوگا دوستو ان موویز میں آپ کو بیسٹ سٹوری اور اندیکھی میجیکل چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی ویڈیو کر دو لائک اور چینل کو کر دو سبسکرائب ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر نائن وارکرافت اس فلم کو دوزار سولہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈوی پر سکس پوائنٹ ایٹ کی ریٹنگ دی گئی ہے اس فلم کو روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے ٹوینٹی ایٹ پرسنٹ کے ووڈ ملے ہیں دوستو اس فلم میں دکھایا گیا کہ کچھ آن دیکھے کریٹرز آرث پر آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیتے ہیں گائز فلم ایڈوینچر اور فرینٹسی سے بھری پڑی ہے اس سے آگے کی سٹوری دیکھنے کے لیے آپ کو پوری فلم دیکھنے پڑے جی نمبر ایٹ اس فلم کو دوہزار تیرہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈی پر 6.3 کریٹنگ دی گئی ہے اور اس فلم کو روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 58% کے ووٹ ملے ہیں دوستو اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ اوز ایک سرکس میں کام کرنے والا چھوٹا سا جادوگر ہوتا ہے اور پھر ایک دن ایک بڑا سا ہوا کا جھوکہ اوز کو اڑا لے جاتا ہے اس کے بعد اوز ایک الگی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اس سے آگے کی سٹوری جاننے کے لیے آپ کو پوری فلم دیکھنی پڑے گی نمبر سیون جان کارٹر اس فلم کو دوہزار بارہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈی پر 6.6 کریٹنگ دی گئی ہے اور روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 52% کے ووٹ ملے ہیں اس فلم کو دوستو اگر آپ مارس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس فلم کو ایک بار ضرور دیکھیں کیونکہ اس مووی میں مارس پر رہنے والے الگ الگ کریٹرز دکھائے گئے ہیں اور یہ فلم بیسڈ ہے فینٹسی سکائی فائی ایکشن کے اوپر اور یہ فلم ہنڈی میں بھی ڈب ہے اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو ایک بار ضرور دیکھیں نمبر سکس دب بی ایف جی اس فلم کو دوہزار سولہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم بی پر 6.4 کریٹنگ ملی ہے اور روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 75% کے ووٹ ملے ہیں یہ فلم بیسڈ ہے فینٹسی اور ایڈبینچر کے اوپر ویسے تو یہ فلم باکس آفیس پر اچھی نہیں چلی تھی لیکن اس فلم کی سٹوری اور جو چیزیں اس فلم میں دکھائی گئی ہیں بہت ہی کم مال کی تھی اگر آپ کو فینٹسی اور ایڈبینچر موویز دیکھنا اچھی لگتی ہیں تو یہ موویز ضرور دیکھنا نمبر 5 ایلیس ان ونڈر لینڈ اس فلم کو دوہزار دس میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈیو پر 6.4 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹنٹر میٹوز طرف سے 51% کے ووٹ ملے ہیں اس فلم کو دوستو اس موویز سیریز میں ابھی تک دو فلمیں آ چکی ہیں ایک تو یہ والا پارٹ ہے اور وہ دوسرا والا 2015 میں آئے تھا بیسکلی اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایلیس ایک گڑھے میں گر جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے میجیکل فینٹسی وائیڈ میں تو دوستو اس سے آگے کی سٹوری جاننے کے لیے آپ کو پوری مووی دیکھنی ہوگی نمبر فور اس فلم کو 2010 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈیو پر 5.8 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹنٹر میٹوز کی طرف سے 27% کے ووٹ ملے ہیں اس فلم کو تو دوستو اس فلم کو کافی سارے لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا اور جنہوں نے نہیں دیکھا تو دیکھ لینا فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک فارسیاس نام کا بندہ ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بڑے ٹائٹن کو مار گنایا ہے اور فارسیاس اس سفر پر نکل پڑتا ہے اسے مارنے کے لیے کیا وہ لاس تک اسے ہرا پائے گا یا نہیں سے آگے آپ کو مووی میں ہی دیکھنا ہوگا نمبر تھری میل ایفیسنٹ اس فلم کو 2014 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈیو پر 7.8 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹنٹر میٹوز اس طرف سے 54% کی ووٹ ملے ہیں اس فلم کو گائز یہ والی مووی انگلیس میں اویل بیل ہے ہندی میں نہیں ہے اور اس مووی کا جو پارٹ ٹو آیا تھا 2019 میں وہ والا پارٹ آپ ہندی میں انجوائے کر سکتے ہو گائز اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ میل ایفیسنٹ کا جو کنگڈم ہوتا ہے اس پر کچھ اندھ کے کریٹرز حملہ کر دیتے ہیں چا میل ایفیسنٹ ان کو روک پائے گی یا نہیں آپ کو فلم میں دیکھنا ہوگا نمبر ٹو اسٹار ڈسٹ اس فلم کو 2007 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی اینڈو پر 7.6 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹن ٹیمیٹو کو طرف سے 76% کے ووٹ ملے ہیں اس فلم کو یہ فلم بیزڈ ہے فینٹیسی اور رومانس کے اوپر جو آپ کو بہت پسند آئے گی بیسکلی اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکا ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے ایک تارہ آسمان سے ٹوٹتا ہے اور پھر وہ لڑکی اس لڑکے کو کہتی ہے کہ کیا تم وہ تارہ میرے لئے لا سکتے ہو اور پھر وہ لڑکا نکل پڑتا ہے اس تارے کو ڈھونڈنے کے لئے اس سے آگے کی سٹوری آپ کو مووی میں دیکھنی ہوگی نمبر ون آواتار اس فلم کو 2009 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈی پر 7.8 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹن ٹیمیٹو اسی طرف سے 82% کی ووٹ ملے ہیں اس فلم کو اس فلم میں الگ الگ کریٹرز دکھائے گئے ہیں جو نارمل زندگی سے الگ ہیں یہ فلم کافی ہٹ رہی تھی اور اس فلم کا پارٹ 2 2021 میں آنے والا ہے تو گائز یہ تھی کچھ فینٹیسی جنگل ایڈوینچر موویز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں